عاصف زرداری پر دفاعی سامان کی خرید و فروخت اور کرپشن سے حاصل رقم سویجرلنڈ کے بینکوں میں جمع کرانے ان پر اپنی اہلیہ بینظیر بھٹو کی موت میں ملوث ہونے کے الزامات بھی آیت کیے گئے جس کے بعد انہوں نے طویل جیل بھی کاٹی کراچی جیسی بڑی بندرگاہ ایک بڑا شہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر سندھ میں ہے لیکن اس کے باوجود ایسا کوئی کرشمہ ایسا کوئی حل گزشتہ سترہ برس میں ہمیں سندھ میں دکھائی نہیں دیا جس کے تحت ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ صدر زرداری سینٹر میں آ کر کوئی کرشمہ کر دکھائیں گے ویل سی پاڈکاست فر ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ خاک سار آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کوئی شخصیت دو بار صدر مملکت منتخب ہوئی ہے اور وہ ہیں آصف علی زرداری جن کی شخصیت تنازات اور سکینڈل سے بھرپور رہی ہے کبھی انہیں مسٹر ٹین پرسنٹ کہا گیا تو کبھی ان پر اپنے مخالفین کو دھمکا کر ان سے پیسے ہتھیانے کا الزام لگایا گیا پھر یہ بھی خبریں آتی رہی کہ آصف علی زرداری کے اسطبل میں بندے گھوڑوں کو مربجات کھلائے جاتے ہیں تاکہ وہ دھونے جیت سکیں آصف زرداری پر دفاعی سامان کی خریدوں فروخت اور کرپشن سے حاصل رقم سویجرلنڈ کے بینکوں میں جمع کرانے فرانس میں شاندار محل بنوانے کی الزامات کے ساتھ ایس جی ایس ریفرنس فیک اکاؤنٹس میمو گیٹ سکینڈل اور اس طرح کے اور بہت سے سکینڈلز میں ملوث ہونے کی الزامات کے تحت بھی مقدمات دائر کیے گئے پھر ان پر مرتضی بھٹو کے قتل کا الزام بھی آئیت کیا گیا حتیٰ کہ ان پر اپنی اہلیہ بینظیر بھٹو کی موت میں ملوث ہونے کی الزامات بھی آئیت کیے گئے جس کے بعد انہوں نے طویل جیل بھی کاٹی ان پر لگنے والے الزامات کی حقیقت کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آئیے ذرا آصف علی زرداری کے خاندان کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں سندھ کا معروف تعلیمی ادارہ مدرست الاسلام 1885 میں آصف علی زرداری کی والدہ کے چد امجد مولانا حسن علی آفندی نے اپنی ذاتی آٹھ اکڑ زمین پر تعمیر کروایا یہ وہی ادارہ ہے جہاں قائد عظم محمد علی جنہ پہلے وزیر علی عبداللہ حارون دیوان جونگڑھ سر شانواز بھٹو وزیر علی عیوب کھوڑو اور سر غلام حسین ہدایت اللہ جیسی شخصیات میں تعلیم حاصل کی آصف علی زرداری کے پردادہ سجاول زرداری اس وقت کی سیاست میں بہت اہم شخصیت تھے دوہزار اکڑ ارازی کے مالک تھے ان کا استبل نایاب گھوڑوں کے ساتھ پورے ہندوستان میں مشہور تھا ان کے پوتے اور آصف زرداری کے والد حاکم علی زرداری ولد محمد حسین ولد سجاول زرداری کو انیس سو انہتر میں زرداری قبیلے کی سرداری کا احزاز ملا دوہزار یارہ میں حاکم زرداری کی وفات پر آصف زرداری اپنے قبیلے کے سردار بنے جنرل ایوب کے ریفرینڈم میں سردار حاکم علی زرداری نے آخری وقت تک فاطمہ جنہ کا ساتھ دیا اور کسی دواوں میں نہ آئے اور بالاخر جیل میں ڈال دیئے گئے مگر نواب شاہ سے محترمہ فاطمہ جنہ کو جتوایا اپنے وقت کا مہنگا ترین سات منزلہ بیمبینو کامپلیکس سردار حاکم علی زرداری نے اس وقت انیس سو باسٹھ میں عملی سیاست میں آنے سے پہلے جدید ترین مووی ٹکنالوجی کے ساتھ بنوایا جبکہ اس کا افتتاح صدر پاکستان ایوب خان نے بما کابی نہ کیا اور اس وقت سب نے وہاں پر فلم لورنس آف اریبیا بھی دیکھی حاکم علی زرداری نے دو شادیاں کی تھی اور ان کی دونوں اہلیاؤں کا تعلق اپنے دور کے بڑے علمی اور عدبی گھرانوں سے تھا ان کی پہلی شادی صوبہ سندھ کی پہلی جدید درست کا سندھ مدرست الاسلام کے بانی حسن علی آفندی کی نواسی سے ہوئی تھی جبکہ ان کی دوسری اہلیا آل انڈیا ریڈیو اور ریڈیو پاکستان کے علاوہ بی بی سی ہندوستانی سروس کے بانیوں میں شمار کیے جانے والے معروف شائر عدیب اور صداکار زیڈ بخاری کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں حاکم زرداری کچھ فلموں کے کو پروڈیوسر بھی رہے ان کے بیٹے آصف علی زرداری کو وحید مراد کی فلم سالگرہ میں چائلڈ کیریکٹر بھی بڑا سرمایہ دار ہونے کی وجہ سے سات برس کی عمر میں ملا آصف علی زرداری اپنے والدین کے ایک لوتے بیٹے ہیں ان کی دو بہنیں ہیں فریال تالپور اور ازرا افضل بچوہو آصف زرداری چھبیس جولائی انیس سو پچپن کو نوابشہ ڈسٹرکٹ کی تحصیل قاضی احمد میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرک سکول کراچی سے حاصل کی اور گریجوئیشن دادو کیڈٹ کالج پٹارو سے حاصل کی ان کے کلاس فیلوز میں جیو جنگ کے میر شکیل و رحمان اور ظلفکار مرزا بھی رہے اپنی جوانی میں وہ پولو اور باکسنگ سے لطف اندوز ہوتے رہے انہوں نے پولو ٹیم کی قیادت بھی کی جسے زرداری فور کہا جاتا تھا اور انہوں نے اپنے سکول کو فلم کا سامان بھی عطیہ کیا کچھ عرصہ گزر گیا اور فرانس میں بیگم بلکیس حاکم کی بیگم نصرت بھٹو سے دوستی انیس سو پچاسی میں ہوئی جب ساڑھے سات سال جیل میں رہ کر آنے والی بینظیر بھٹو جنیجو اسیمبلی ٹوٹتے ہی الیکشن میں کودنے کا سوچ رہی تھی اور ان کی واپسی روکنے کے لیے سازشوں کے ایک دور کا آغاز بھی ہو چکا تھا اور ان کی فیک اریاں تصاویر کو جہازوں سے گھر گھر گرا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا تھا پاکستانی عوام کی بھٹو سے وابستگی کے باوجود مذہبی اور مشرقی اقدار بہت زیادہ اہم تھی لوگ اس کا بہت اثر لیتے تھے اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے نصرت بھٹو نے محترمہ بینظیر بھٹو کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ بینظیر بھٹو کو آگے چل کر بھی قید و بند کی صحوبتوں اور مارشللائی طاقتوں کا سامنا کرنا تھا اس لیے محترمہ کے لیے سخت جان، مرد بہران، مشکلات کا عادی شوہر ترکار تھا جس کو مرنے کا خوف نہ ہو جو یہ کہہ سکے کہ آج کے بعد جیل بینظیر بھٹو نہیں وہ جائے گا بلکہ یہ کہے کہ بینظیر کی طرف بڑھنے والی ہر مسئیبت وہ خود پر لے گا ایسے مضبوط آساب اور وفاداری کی توقع لے کر ہی نصرت بھٹو نے آصف زرداری کی بینظیر بھٹو سے منگنی کا فیصلہ کیا آصف علی زرداری نے لندن سکول آف بزنس آکسورڈ سے بزنس کا ایک سالہ ڈپلومہ حاصل کیا تھا اور وہ سیاست میں بھی ابھی نو وارد جوان تھا اور شوگر مل کے علاوہ اپنی دوہزار اکڑ آبائی زرعی ارازی کی دیکھ پھال بھی کر رہا تھا جیسے ہی آصف زرداری اور بی بی کی منگنی کا اعلان ہوا بہت سے ایسے لوگ تھے جو آگ بگولہ ہو گئے اور سازشوں میں مصروف ہو گئے بیگم نصرت بھٹو کی نظر میں آصف زرداری نسل سیاست مالی معاملات کردار اور ہر لحاظ سے مسٹر کلین مسلسل جدوجہد رکھنے والے خاندان سے ہونے کی بدولت ہی اس اہل قرار پائے تھے اور پھر وقت نے یہ ثابت بھی کیا کہ بیگم نصرت بھٹو کا یہ فیصلہ شاید درست تھا بہت سے لوگ شاید اس سے اختلاف بھی کرتے ہوں لیکن آصف زرداری بینظیر بھٹو کے ساتھ کھڑا رہا انیس سو ستاسی آصف زرداری کے لیے سب سے فیصلہ کن سال تھا جب ان کی سوتیلی والدہ ٹمی بخاری اور بیگم نصرت بھٹو نے بینظیر بھٹو کے ساتھ آصف کا رشتہ دے کیا اٹھارہ دسمبر انیس سو ستاسی کو ہونے والی یہ شادی کراچی کی یادگار تقریبات میں شمار ہوتی ہے جس کا استقبالیہ امیر ترین علاقے کلفٹن کے ساتھ ساتھ غریب ترین علاقے لیاری کے کیکری گراؤن میں بھی منعقد ہوا اور عمراء کے شانہ بشانہ ہزاروں عام لوگوں نے بھی شرکت کی ذرفکار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بینظیر بھٹو اور ان کے لاکھوں سیاسی پرستاروں کے لیے یہ پہلی بڑی خوشی تھی آصف زرداری اوائل عمر سے ہی یاروں کے یار ٹائپ شخص کے طور پر کراچی میں مطمول حلقوں میں جانے جاتے تھے اور آج ان کے مخالف بھی ان کو وعدوں کی پاسداری کرنے والا اور یاروں کا یار قرار دیتے ہیں ان کے ایک دوست کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ کراچی کے مضافات میں ہم لوگ ہارس رائیڈنگ کر رہے تھے کہ ہمارے گروپ میں شامل ایک جرمن سفارتکار کی بیٹی کا گھوڑا دلدل میں دھس گیا اس صورتحال میں کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا لیکن آصف زرداری دلدل میں اتر گیا اور پہلے لڑکی کو بچایا اور پھر گھوڑے کو نکالا آصف زرداری کو گھوڑے اونٹ اور دوسرے مویشی پالنے کا شوق ہے اور وہ ذمہ داری بھی کرتے ہیں قومی اسیمبلی کی رکنیت کے لیے ظاہر کردہ ان کے احساسوں کے مطابق ان کے پاس بیس گھوڑے تین سو اونٹ دو سو بھینسے گائے اور دھائی سو بکریان ہیں اس کے علاوہ پانچ ہزار چھ سو اٹھاون اکڑ زرائی زمین بھی انہوں نے اپنے احساسوں میں ظاہر کی ہے مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ آصف زرداری کی زمین اس سے بھی کہیں زیادہ ہے بینظیر بھٹو سے بے وفائی نہ کرنے کی بدولت ہی آصف زرداری نے لمبی جیلیں کاتی بے شمار مقدمات کا سامنا کیا ان کا کہنا تھا کہ بینظیر بھٹو میری بیوی باد میں ہیں میری لیڈر پہلے ہیں آصف علی زرداری کو بینظیر بھٹو کی قیادت پر مکمل بھروسہ تھا اسی لیے انہوں نے محترمہ کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنایا جس پر پیپلز پارٹی مخالف قوتوں نے اس کے خلاف بھرپور کاروائیاں بھی کی حتیٰ کہ انہیں قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی ان کی زبان کاٹ دی گئی ان کے خون آلودہ کپڑوں اور کٹی ہوئی زبان کے ساتھ تصاویر بھی اخبارات میں شائع ہوئیں ان پر انگنت مقدمات درج کیے گئے جن میں وقت کے ساتھ ساتھ وہ بے گناہ ثابت ہوئے ایک مقدمے میں آصف زرداری اور بینظیر بھٹو کو سزا سنائی گئی تو ججز کی گفتگو کی ریکارڈنگ سامنے آ گئی اور دونوں اس کیس میں بھی بری ہو گئے اور ججز کو اسطیفہ دینا پڑا محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے وقت جب ملک ایک شدید بہران سے دوچار تھا سندھ کی عوام نے ریل کی پٹڑیاں بھی اکھار دی تھی کہ دو سندھی وزیر آزموں کو راول پنڈی میں شہید کر دیا گیا تھا آصف علی زرداری نے اس وقت پاکستان گھپے کا نعرہ لگایا اور ملک کو دو لخت ہونے سے بچا لیا بغیر عدالتی سزاؤں کے لمبی جیل کاٹنے والے آصف علی زرداری وفاقی وزیر بھی رہے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک صدر مملکت بھی رہے اور دوہزار چوبیس میں دوسری بار صدر مملکت منتخب ہوئے اپنے پہلے دور صدارت میں انہوں نے صدر کے تمام اختیارات وزیر آزم کو منتقل کر دیے پہلے دور صدارت میں ان کے قابل ذکر فیصلوں میں اسیمبلیوں کی موطلی کے اختیارات پارلیمان کو واپس کرنا اٹھارویں آئینی ترمیم کے ذریعے صبحی خودمختاری بحال کرنا فاتح اصلاحات آغاز حقوق بلوچستان اور نیشنل فائنائنس کمیشن ایوارڈ کے فارمولے کی اثر نو تشکیل گلگت بلتستان کی خودمختاری اور صوبہ سرحد کو خیبر پختونخواہ کا نام دینا شامل ہیں اپنے پہلے دور صدارت میں انہوں نے فوجی جنرل مشرف کو اقتدار سے بے دخل کر کے جمہوری حکومت قائم کی لیکن اب کی بار انہیں ایک مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے ملک کی مقبول ترین جماعت تحریک انصاف کے قائد عمران خان جیل میں ہیں ان کی جماعت پر مختلف قسم کی پابندیاں ہیں ملک میں سیاسی اور معاشی بہران ہے دیکھنا یہ ہے کہ ماضی کی طرح اس بار بھی وہ اپنی سلح جو طبیعت کی بدولت ان مسائل پر قابو پالیں گے یا نہیں اپنی مفاہمت کی قابلیت اور صلاحیتوں سے شاید وہ تقسیم کا شکار قوم کو کسی حد تک متحد کر سکیں اور سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر بٹھا دیں اور شاید یہی وہ نکتہ ہو سکتا ہے جس پر پی ٹی آئی ان کے قریب آئے اور اس جماعت کو بھی ساتھ ملا کر ملک میں سیاسی استحکام کے ذریعے معاشی استحکام کی راہ ہمبار ہو سکے سینئر صحافی نصر جاوید کا کہنا ہے کہ آصف زرداری کے سامنے منزل یا حدف تو معاشی استحکام ہی ہے ان کے مطابق جب وہ پہلی بار صدر بنے تو پاکستان کے دیگر ممالک سے مراسم بڑھے اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اہم منصوبوں کی راہ بھی ہمبار کی نصر جاوید کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ آصف علی زرداری ہی تھے جنہوں نے سی پیک جیسے منصوبوں کی بنیاد رکھی اور چین کے کئی دوروں میں اس منصوبے کے خد و خال پر کام کیا ان کے مطابق اس بار بھی آصف زرداری کا یہی حدف ہوگا کہ سی پیک منصوبے کو دوبارہ پٹڑی پر لائے جائے اور بیرون ملک سے زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری پاکستان لائی جائے نصر جاوید کے مطابق آصف علی زرداری نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کے منصوبے کا افتتاح کیا اور اب وہ اس کی تکمیل کو بھی یقینی بنانے کے لیے پرعظم ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری نے تنخواہ نہ لینے کا بھی اعلان کیا ہے ایسے میں لوگوں نے مشتاق احمد یوسفی صاحب کا ایک لطیفہ ٹویٹ کیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک خاند سامہ اپنے گھر ملازم رکھنا چاہا اس سے تنخواہ کی بات ہوئی تو اس نے کہا کہ حضور میں اسی روپے تنخواہ لوں گا لیکن اگر سادہ سلف بھی مجھے ہی لانا ہے تو پھر چالیس روپے ہی کافی ہوں گے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تنخواہ تو اونٹ کے موں میں ایک زیرہ ہے جو پروٹوکول اس قسم کی شخصیات انجوئے کرتی ہیں وہ قوم کو کروڑوں روپے میں پڑتا ہے اور اتنی تعریفوں کے پل باندنے کے بعد یہ بات کرنی بھی لازمی ہے کہ گزشتہ سترہ سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کانسٹنٹ کنٹینیوس مسلسل ایک تواتر کے ساتھ اور ہمیں سندھ میں کسی غریب کسان کی زندگی بدلتی دکھائی نہیں دی وہاں پر کوئی ایسی سنت لگتی دکھائی نہیں دی جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ سندھیوں کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے آج بھی وہاں وبائیں پھیلتی ہیں وہاں پر لوگ بھوک سے مرتے ہیں وہاں پر بچے بیماریوں سے مرتے ہیں وہاں پر افلاس کی بہتات ہے تعلیمی نظام ناکس ہے اسادزہ سکولوں میں جاتے نہیں ہیں کراچی جیسی بڑی بندرگاہ ایک بڑا شہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر سندھ میں ہے لیکن اس کے باوجود ایسا کوئی کرشمہ ایسا کوئی حل گزشتہ سترہ برس میں ہمیں سندھ میں دکھائی نہیں دیا جس کے تحت ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ صدر زرداری سینٹر میں آ کر کوئی کرشمہ کر دکھائیں گے صدر زرداری کو لوگ بہت زیرک سیاستدان کہتے ہیں اور زیرک سیاستدان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی جگہ پر کامپرومائز کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں ان میں ایگو زیرو پرسنٹ ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک شاتر شترنج کھیلنے والا کھلاڑی کبھی بھی جذبات میں نہیں آتا انہیں پتا ہے کہ میں اپنا پیادہ دے کے دوسرے کا گھوڑا یا وزیر کیسے مار سکتا ہوں ماضی قریب میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں جہاں آصف علی زرداری صاحب نے کچھ ایسے ہی کامپرومائز کیے ہیں اور اپنے زیرک ہونے کا اور سب سے مجھا ہوا سیاستدان ہونے کا ٹیگ اپنے نام کیا ہے لیکن کیا اس وقت میں جب پاکستان ایک شدید ترید معاشی اور سیاسی بہران سے گزر رہا ہے کیا اس قسم کی مفاہمتیں پاکستان کو ان بہرانوں سے نکال پائیں گی یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا آپ کا کیا خیال ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا انہوں نے بہت خیال رکھئے گا شکریہ